اوچھنی یاد میں گر آج تم ایباد سوا پھر سے چاہے کہ گرف شاہ کو ہو جانے دو پھر سے چاہے کہ گرف شاہ کو ہو جانے دو جیسے بے گانے سے اب ملتے ہو ویسے ہی صحیح آؤ دو چار گھری میرے مقابل بیٹھو اگر ایک تو میں نے پڑھا نہیں جب مجھے پڑھنا چاہے تھا بات پہ تو بہت پڑھا اب بہت پڑھتا ہوں اور میں مثلا 6-7 گھنٹے پڑھتا ہوں اور انتہائی موڈرن چیزیں پڑھتا ہوں لکھتا ہوں فیوچر ریولوجی پھر میں اکیلا آدمی ہوں جو لکھتا ہوں اگر میں کسی کو بیس برس کے لیے بھی رہت پہنچا سکوں کب کا سبب بن جاؤں سبب کا بھی بہت چھوٹا سا حصہ میں بن جاؤں تو ای ٹھنک ایون ٹوڈے کہ میں گیا تھا کانفرینس کے جب اعلان ہوا تھا تو میں حج کرنے گیا تھا تو میں نے کہا یا اللہ مجھ سے اس کانفرینس کا نغمہ لکھوا کئی چانس ملے میں انتم سے کہا ایک دفعہ تو ایٹی ٹو میں تو کانیڈا میں دو ایک خاندان کے دو لڑکے تھے انہوں نے مجھے اپنا آر ویٹریٹر کر کے کہا آپ کم از کم چار ورس رہ جائیے اور ہماری کمپنی کے اوپر چیرمن ہو جائے اے وطن کے سجیلے جوانوں کون ہے پاکستان میں جس کو یہ نغمہ یاد نہ ہو اور شاعر تھے ان کے جملودین علی علی صاحب اور فیض صاحب کی بہت پرانی دوستی تھی مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کس طرح علی صاحب آتے تھے فیض صاحب ان کے گھر جاتے تھے گفتگو ہوتی تھی اور پھر مجھے بھی یاد ہے کہ علی صاحب مجھ سے کتنی محبت سے ملا کرتے تھے جب میں ان کے سامنے بیٹھیں انٹرویو کرنے تو سچی باتیں میں کچھ کامسی رہی تھی کیونکہ اتنا پڑا لکھا شخص اتنا بڑا شاعر میرے سامنے ہو اور میں ان سے بے وکوفانہ تو نہیں لیکن بہت چھوٹے سوال پوچھو لیکن اب آپ بھی سنیا جمیل الدین آلی یہ بتائیے غزلیں دوہیں گیت ابتدائی شاعریں ابتدائی کتاب جو تھی پہلی کتاب تھی اس میں سے پسندیدہ چیز کونسی تھی کچھ بھی نہیں اور سبھی پہلی پہلی تھی تو جیسے پہلی اولاد ہوتی ہے تو وہ پسند تھی آلی صاحب یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ شیر لکھنا ہے آپ کیوں لکھ لیتے ہیں میں کیوں نہیں لکھ پاتی فرق کیا ہے تم بھی لکھ سکتی ہوگا چاہوں اور تم تو سب سے پہلے تو تمہیں شاعر ہونا چاہیے تھا اتنے بڑے باپ کی بیٹی ملکہ لیکن بتائیے تو سب سے یہ کیسے کچھ بھی نہیں it depends کہ کچھ کے لیے تو محولیات کا ہوتا ہے میرے لیے کوئی talent یا وحبیت تو کہتے ہیں نا علام ہو رہا ہے جی جی میرے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے میں اس کچھ سے میں نہیں جاتا بہت ہوں کے لیے ہوتا ہوگا خاص طور پر دیہات کے لوگ جو اتنے بڑے بڑے بن جاتے ہیں میرا تو محولیاتی مسئلہ ہے میں ڈلی کا رہنے والا ہوں مطلب وہیں کہوں وہیں کا محول دیکھا بچپن میں چاروں طرف شاعری خاج امیرزاد دیلی رحمت اللہ کے محلے میں میری کچھ چلان میں میری دنیحال تھی گلی قاسم جان میں جہاں غالب کا گھر تھا اور ان سے رشتداری رشتداری بھی ہے بہت اوچھی اوپر جا کے وہاں میری دنیحال تھی سارے طرف شیر شاعری کا چرچہ ہوتا تھا تو میں بھی ہم لوگ دلی والے جو تھوڑے بہت کھاتے پیتے ہوں تو وہ مطلب ہے پتنگ بازی تو خیر غریب بھی کر لیں گے پتنگ بازی شاعری تیراکی شترنج اور اگر پیسے ویسے ہیں کچھ تو گھر سواری باہ کوئی خاص ٹیلنٹ کی ویسے نہیں میں نے کی شاعری لیکن پھر کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو کوئی بتاتا ہے کوئی سکھاتا ہے کوئی تنقید کرتا ہے ہمارے اخترادی شاگردی کا انسٹیوشن تھا میں شاگرد بھی ہونے گیا اپنے وشتے کے جتا ناوپ سراجدین خاص شاعری کے پاس مگر وہاں میں نے گستاخی کی ان کی شان میں اور نہیں ہوا اور نہیں ہوا پھر سارے ہمار تو میرے والد کے پہلی بیوی کے بھائی بھی تھے اور چاہ کے چاہ ساتھ بھائی بھی تھے بہت پہ مگر میں ان کے دربار میں ان کی صحبت میں رہا مگر وہ پھر فوراں نہیں مگر میں جو چھوٹے چاہتا تھے وہ فارسی کے اور عربی کے شاعر تھے ضمیر الدین خواہ آلی ان کا تخلیف تو ان کا تم میں تو اردو میں کہتا نہیں تم میرا تخلیف سکھو اور شیر کہو تو دکھایا کرو چچا کو مگر انہوں نے ساہل صاحب نے مجھے میری اس گستاخی کی وجہ سے شاعر نہیں یعنی شاگرد نہیں برایا بھئی اجازت دے دی اپنے ہاں بیٹھنے کی اپنے ہاں بیٹھنے کی اپنے ہاں بیٹھتا تھا وہ گستاخی گستاخی یہ دی کہ انہوں نے ایک میرا مصر پہ اسلاح دی جب میں شاگرد ہونے گیا تو پورا دربار سجا اور اسلاح جو دی پورا واقعہ لکھ رکھا ہے میں نے انیس سو ایک سٹ میں بہت لمبا جو اسلاح دی تو میں نے ہٹی ہٹی ہم نہیں مانتے اس بات کو میں لڑلا بہت تھا بات یہ تو انہوں کہا نہیں اچھا کوئی بات نہیں ہے کبھی انشاءاللہ پھر تمہیں پھر کبھی تو میٹھ گا انہوں نے ہی نیور دین یعنی منہوں نے بہت پیار کیا ہم اس سے معذور بھی تھے میں ان کا سیکٹی بھی بنا لکھتا رہا ان کے ساتھ لیکن انہوں مجھے اسلاح نہیں دیکھتا معاف نہیں معاف تو کر دیا گھلے نہیں میں آج تک اس پر شرمندہ بھی ہوں اور خوش بھی ہوں لیکن کہہ دیا بس اس وقت محسوس ہوا کہہ دیا میں چوئیس بچہ تھا بہت لاتا ہر ایک کا لاتلا بہت اپنی ماں کا ایک ہی تو بڑا نخرے سے پڑا ہوا تھا بس کہہ دیا میں نے کہا ہن نہیں نہیں ہٹی ہٹی ہم نہیں مانتے یہ بات اب ان کے شاگرد دیکھا ہوئے گا خیر وہ تو ایک کہانی ہے لیکن بھار بہت میں نے آئی ہیو ہیڈ مگر میں نے صحبت بہت اچھی اٹھائی یعنی ان کے آئیں صحبت میں کون نہیں آتا تھا پھر دوسرے احساس ابھی تھے کہنے کو ہم کم جاتے در کے مارے بے خود دیلی بڑی بدبیزاج تھے مگر بہت بڑے ڈاک کے شاگرد تھے سب خانباد و ربدالعیمان خان فارسی کے بہت ہی بڑے آدمی تھے سینس ٹیفن بھی پڑھاتے تھے لیکن ہم بھی جاتے تھے پروفیسر مرزا محمد سعید دیلوی جو سرسید کے مکان میں رہتے تھے پھولکی منڈی میں دو سسکری کے وارے وہ تو بڑے بخاری صاحب کے استاد تھے انگریزی کی ریٹائر ہو کے بیٹھے ہوئے تھے ان کے بڑے بخاری قوم دیکھتے تھے ان کے بغیر پوچھے بیٹھتے نہیں تھے وہ تین تین دفعہ کہتے بھئی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ میاں جی حضور پر جہاں ہی ہے وہ جبکہ ڈی جی بھی ہو چکے تھے اس وقت وہ ڈی جی ریڈیو تھے میں چکے گورنمنٹ کاؤلی لہور میں ان کے فرسٹیر سے وہ فورتیر تک ففتیر تک شاگر رہے تھے بڑے پروفیسر صاحب کے ان کے آگے بیٹھتے ہیں شاگر نہیں رہے تھے لیکن سلام کر کے وہ بھی کھڑے رہتے تھے دو دو تین دن میں تو ان کے اس طرح کی چوبتیں میں نے اچھی دیکھے آپ نے کہا آپ لڑ لے تھے لڑ لے بہت تھے اپنے ہم مک سے اور اکیلے تھے نہیں بہنے تھی لیکن خود اکیلے بھائی مر گیا تھا اور بھی آپ کو کیسے جج کرتے ہیں تو کیسے اچھا جج نہیں کرتے ہیں اسی زمان سے یعنی آپ کہاں دستور نہیں ہے کوئی اپنی آکے برائی کرے کہ لوگ آکے اپنی ما شاء اللہ جیسے جیسے میں سنتا ہوں کیا بات ہے لیکن اپنی عمر نہیں ہے یہ مطلب ہے کہ مجھ سے ڈیمانڈ نہیں ہے ٹائم کی کہ میں اپنے سیلف اسیسمنٹس میں اس میں کوئی کور کروں گا الیویشن کروں گا بلکہ مجھ میں کچھ بات میں میں نے ڈسکاور کیا اپنی ٹیلین خوزی ڈسکاور کیا میں نے مجھے پڑھنا چاہیے تھا بات میں تو بہت پڑھا اب بہت پڑھتا ہوں اب میں مثلا چھے سات گھنٹے پڑھتا ہوں اور انتہائی موڈن چیزیں پڑھتا ہوں لکھتا بھی ہوں فیوچر ریولوجی پھر میں اکیلا آدمی ہوں جو لکھتا ہوں سائنس بہت پڑھتا ہوں طبیعت پڑھتا ہوں خاص طور پر چونکہ اس کا تعلق آفری نہیں سے لیکن جب وقت تھا تو میں نے پڑھ نہیں پڑھا اپنے تعلیمی علمی کے دمانے میں عدب عدب زیادہ پڑھا اور ٹھیک چیزیں نہیں پڑھیں فلوسفی نہیں پڑھیں سیریس لیٹرچر انگریزی کا نہیں پڑھا اردو کلاسی کو کر لیا فارسی تو تھی ہی یعنی وہ تو لائک اردو میں نے پڑھا نہیں اور پھر یہ کہ میں نے وقت بہت آیا کیا نوکری کی پہلے تو کشم کش رہی کئی برس شادی بہت جلدی کر لی انیس برس سے کم کے عمر میں کر لی اور اسے مزاری پڑھ گئی کہ روٹی بانی کا بھی پڑھ گیا اور اپنے ریاست سے لڑکے کی یعنی مرضی سے کی مرضی سے تو کی نہیں اپنی گھر میں کی اپنے چچہ زاد بھائی کی بیٹی سے کی لیکن ایک فیملی کامپلیکیشن تھی کہ فلان کون جائے گا کون نہیں جائے گا شادی میں کیا ہوگا اس میں بہت لے دے بہت فوپا ہوا تو پھر نوکری کرنی پڑ گئی نوکری خراب میری پھر افسر بنے سی ایس ایس کے امتحان یا امتحان دیا پاس پاس ہو گئے جو اس کے بعد وقت ضائع کیا پڑھے نہیں شیر کہتے رہے شیر کا ذرا بہتین دمانہ وہ یہ دوہے کا خاص طور لیکن وہ نہیں کیا جو کرنا چاہیئے تھا کرنا چاہیئے تھا وہ اس کا ون فورد بھی نہیں کیا جو میں کر سکتا تھا اور کرنا چاہیئے تھا پھر انیون سازی ہاؤزنگ سائیٹی کے الیکشنز اور زمینیں تلاش کرنا آئے لوٹ کرانا آئے یہ جو سوشل سرویس کے کام ہیں یہ ہیں بہت اچھے مگر یہ آپ کی کریٹیو کریٹیویٹی کو کھا جاتے ہیں خاصا یہ ہے یہ الگ بات ہے کہ یہ اچھے ہیں یہ ضروری ہیں اور ضروری ہیں اور کون کرے گا آپ نہیں کریں گے کون کرے گا میں کچھ بیواؤں کے کام کبھی کبھی مجھ سے پڑ جاتے ہیں ان کو تو اب میں کیا سوچوں کہ اس دوران میں مجھ تو مجھے چار دوہے اور پانچ شیئر کہنے چاہیئے اور یہ let that بیوہ go to hell یہ میرا نام تو زندہ نہیں رکھوا سکتی نہیں مجھ سے تو جو کوئی مل جاتا ہے اور کوئی مسئلہ میرے ہاتھ میں ہوتا ہے یا میں کرا سکتا ہوں میں ابھی کرتا ہوں وہ تو کرانا پڑتا ہے at the cost of my poetry at the cost of my prose at the cost of my career بھی کرتا تھا اور اب at the cost of disprezing a lot of big people یہ بھی ہوگا جیسے فیننس پہ جب میں احتراز کرتا ہوں اب آج کل پینشنرز کا اور بیواؤں کا قصہ چللا ہے تو میں بہت بیٹرلی لکھتا اور بولتا ہوں بولتا بھی ہوں stages پہ اور لکھتا بھی ہوں that is at the cost of some poetry ظاہر ہے نہیں وہ تو ٹھیک ہے اپنا وقت تو آپ کھنے گا جاتا ہے مگر وہ بیواؤں تم یاد کرو کہ جو جس کا میں وظیفہ کہیں سے کرا سکوں کبھی جیسے گل میں ہم کھاتے ہیں وہ بائزت طور پر پل جائے چھوٹی سی بچی کے ساتھ تو ہمیں بہت بڑی بات ہے وہ ایک ہزار غزل کے بیابر ہے میری نظر میں ماف کرنا ہزار غزل کسی کے بھی لیول کی فیض تک کے لیول کی غالب تک کے لیول کی اگر میں کسی کو بیس برس کے لیے بھی رہت پہنچا سکوں کب کا سبب بن جاؤں سبب کا بھی بہت چھوٹا سا حصہ میں بن جاؤں تو ای ٹھنگ ایون ٹوڈے ای ٹھنگ کہ میں شرمیدہ نہیں ہوں گا یہ تو میں مبال کا کر رہا ہوں یہ خزار غزل کے باہر ہے لیکن یہ کہ وہ ایک بہت میجر چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ کرتے رہنی چاہیے ہو جائے تو ہو جائے گا یہ بتائیں آلی صاحب بینکاری شاعری شاعری بینکاری کچھ دونوں بہت متعزاد ہیں ہاں ہاں متعزاد نہیں ہے کچھ بھی نہیں تضاد کا تو بڑا دلچسپ یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا میرا انکم ٹیک کون سا شاعری کے ساتھ ساتھ چلتا تھا بھائی اور سب سے پہلے تو میں کومرس مستی میں نوکر ہوا تھا اسسسنٹ تھا ایک کلرک سے لیٹل ورن اب تو وہ کون تھا انگریزی کی نوٹنگ اور یہ وہ کومرس اور خاص طور پر ٹیکسیشن تو قیامت کی چیزیں صبح سے شام تک آپ کھاتے دیکھیں اور وہ بھی گجراتی کی کھاتے تھے کراچی میں پنجاب میں لینڈا ہے لینگوز اب تو ختم ہو گئی کافی ختم ہو گئی انگریزی اور اندو چلتی ہے لیکن یہاں تو گجراتی بہت تھی اور اب بھی ہے گجراتی کے چوپڑے پڑھیں آپ اور سوال جواب کریں اور سارا اسسسمنٹ بڑا تیڈیس سا کام جوٹرلی جوٹرلی اور ایک طرف تخلیقی کام ہے لیکن اسی دمانے میں سب زیادہ شاعری کیے میں نے کیا ہے وجہ کہ سارا کتھارسید آپ کا سارے دن آپ رکے رہتے ہیں آپ کے اندر کمولیٹ ہو کر رہتا ہے سارا غم کنٹریکشن تکلیق بے ذتی اپنی اور وہ شام کو گھر دوستے دن اچھے دن ایک غزل یا چند دوہو کی شورت پہ نکل آتی ہے اسی کے ساتھ میں نے ایک چیز شروع کی تھی اس وقت وہ اب تک چل لئی ہے اور آئی مائٹ بی پوسبلی مجھے چند دوستے خیال ہے سب کہ پوسبلی وہ اگر چھپ گئی اس کے پیسی چھپتے رہتے ہیں تو وہ مجھے سفیچنٹی ونڈیکیٹ کری وہ ہے انسان میری ایک طویل نظم ہے اس کے کوئی دس ہزار سے زیادہ میرے سے ہو چکے ہیں پچھلے میں نے اپنے بیٹے راجو کی پیدائیش پہ انیس سو انہین چاس میں شروع کی تھی ہر آر دوز بات اس کو لکھتا ہوں پھر کچھ اور ہو جاتا ہے پھر سائنس آ جاتی ہے پھر کچھ اور چیزیں آ جاتی ہیں بدلتا جاتا ہے یہ میں نہیں کہتا کہ اس میں پروگریشن سیدھا سیدھا ہے نہیں وہ یوں یوں ہے جتنا کھلتا جاتا ہے مجھ پر انسان تو میں اس کو افضار کرتا جاتا کوشش کرتا ہوں اور میں جوڑ رہا ہوں اس کو وہ اصل میں ہوا ہی تھا کہ میں نے 1949 میں یہ چھپا ہوا ہے میرا 1950 میں پہلا پورشن محمدد شیری نے چھاپا تھا اس کے بعد ہر پانچ سو چھپ جاتے ہیں پانچ چار سو مسٹر ایک باب ہوتا میں نے اس وقت سوچا تھا کہ میں this is a very good wall میں اس کو پینٹ کر دوں میورال پینٹ کر دوں ساتھ خین کے ہم ساتھ جاتے تھے ہمارے وہ کلفٹن میں ہماری ایک ہٹ تھی دوستوں کی اس کو میورال پینٹ کیا کرتا تھا تیس روپے ہم نے اس کو جمع کر کے دیئے تفی آدمی میں نے سوچا میرا میورال یہ ہے یہ عنوان رکھ لیا اب جو دیکھا تو وہ تو دیوارے چین نکلی تو ختم ہی نہیں ہو رہا ختم ہی نہیں ہو رہا پھر میں کہا وہ ختم ہوتا تم تو نہیں ہوگا پہلے میں سمجھا تھا میں ختم کروں گا کوئی تھیم نکلے گی نہیں نکلی پھر میں نے سوچا اچھا جیسا جیسا میں جانوں اب اس کو جون رہا ہے ٹھیک اب اگر میں کل مر جاؤں تو میرے پیچھے اس کو لوگ چھاپ سکتے ہیں کوئی ایڈٹ کر کے کہ بھئی یہ تھا سیکوینس کوئی نہیں اس میں اور ہے اور پتہ نہیں کیا ہے وہ میں اب تم سے اس پر نہیں کہہ سکتا لیکن اگر وہ میرے ہاں ایڈ کر دیا جائے میرے پویٹک سو کالڈ ریزرز میں یا کلیکشن میں گھاس پھوس میں فورڈر میں میں انٹیرزر تو نہیں کہہ سکتا تو پوسیبلی بس پوسیبلی کوئی میرا کنٹیبویشن کہیں کہیں قابلِ ذکر بامولی طریقے سے آ سکتا ہے شاید باقی تو نصر بہت زیادہ ہوئی یہ بتا یہ ہفتہ وار کولم بس بھائی ہوئے جا رہا ہے موضوع کہاں سے ملتے ہیں موضوع کہاں سے موضوع کہاں سے اس میں ہوتے ہیں نظر آ جاتے ہیں تو میں نظر آ جائیں گے جیسے کچھ موضوع ہی ہوتے ہیں کچھ تو ہوتے ہیں کرنٹ جیسے یہ پینشن مینشن کا منڈین چیز قدیب شاعر کو کہتا ہے وہ کہتا ہے یا میں تو چاہے بھوکا مر جاؤں مجھے پینشنر سے مرنے دو ان کو میں یاد ہوئے کہ میں خود بھی پینشنر ہوں اور بہرحال مگا میں بیوہ نہیں ہوں میں بیوہ اکلی لکھتا ہوں تو میں بیوہ تو نہیں ہوں ایک ہو جاتی ہے مجھ جیسے آدمی کو نسل سیاست میں میں نہیں لکھتا وہ ایک علم دریاؤ ہے وہ تو کلچویزی دوسری سب سے پہت تو سفرنامے لکھتا تھا میں سیریلی سلتا رہتا تھا اس کے بعد سکسی سیون سے ایک علم لکھتا ہوں لیکن آلی صاحب یہ بھی تو ایک کمیٹمنٹ ہے کہ ہر ہفتے ہاں اس میں تکلیف بہت ہو دیئے کہ میں جو میں کوئی صبح کو لکھتا ہوں بیٹھ کے چھ سات گھنٹے لکھنا پڑتا ہے دس صفحے اب اس میں کبھی شیر آگئے بیچ میں کبھی کوٹس آگئے بھی جو اس وقت کبھی نام بھول جاتا ہوں کبھی اب تو یہ ہوتا ہے کہ ایک دو دفعہ سے غلط نام لکھنے لگا ہوں کہ یہ جو یہ فلان جو پرچہ نکلتا تھا وہ پرچہ نکلتا ہی نہیں تھا وہ تو ادا جعفری کیا ایک پروگرام ہوا کرتا تھا سلتلا اسلام آدمی ایک مختار مصورت بغیرہ ایک پڑھا جاتا تھا کچھ اس میں بیعث کرتے تھا ان کا نام سلتلا تھا وہ یہاں بھی رکھا ہوں جائے تو میں تین ہفتے ہوئے لکھا کہ وہ جو جریدہ سا سلتلا پتہ لگا اگلے میں معافی مانگنے پڑھی تو یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ روانی میں کیونکہ میں چیک نہیں کر سکتا it's not a research article i don't refer to books i don't refer to things when i write بس فلبادی بس جو ہو رہا ہے پتہ نہیں اب عادت سی ہے بلکہ کمیٹمنٹ سا ہے اب کمیٹمنٹ ہے بہت برسوں سے کمیٹمنٹ ہے کہ میں کوئی بڑی شاعری نہیں کر رہا میں یا چھوٹی بھی نہیں کر رہا میں کوئی بڑا کام ہی نہیں کر رہا تو میں دکھ سکویں پاکستانیوں کے جیسا میں ان کو دیکھتا ہوں جیسا میں ان کو سمجھتا ہوں میں ان کے دکھ سکویں شرکتی کرلوں میں اپنی طرف سے شاید کوئی رہنمائی تو نہیں کر سکتا ہے لیکن ساتھ ساتھ چل کے اپنے آپ رسے نکلاتے ہیں کچھ بیتر ہو جاتے ہیں کچھ ساتھ ملکے رولے نے بھی ان کا بھی دل ہلکا ہوتا ہے کچھ ہمارا بھی ہلکا ہوتا ہے تو یہ میرا بہت سچا ایک درد ہے ورنہ مجھے مجھے کیا ہم سے اتنے اب چاریس برس ہو گئے چاریس برس یہ بتائیے علی صاحب ایک انگریزی کا ایک فریز ہے that a writer is an agent of social change سماجی انتلاب یقین کرتے ہیں آپ اس میں اگر اپنے طوئی ہیں خود اپنے یہ فیض صاحب رکھتے تھے یقین اس لحاظ سے تو ہم سب ایک لحاظ سے ان کے مانوی شاگر تو ہم سب ہیں اس لحاظ سے تو وہ تو بڑا اچھا انہوں نے الیبریٹریز پہ لکھا بھی ہے سمجھاتے بھی اور یہ فیکٹ بھی ہے کہ writer slow دیر سے یا آہستہ فوری بلواستہ براہ راست فوری دیر پا دور رس ہر طرح کی فارم ہے اگر تیر نظم کہہ دے گا کوئی واقعہ ہو رہا ہوگا میں نہیں مانتا وہ ایک اور چیز جالب جیسے کرتا تھا بلکر وگر وہ ایک بڑی جینوین چیز بلکر جو ذہن کو جسا سے دوڑاتا ہے غلام گردشوں میں مختلف زاویوں میں کونوں میں اور کہاں سے کسی کو کہیں لے جاتا ہوگا بھئی کسی کو کہیں لے جاتا ہے لیکن دیر و حرم آئینہ تقرار ایک سکول ہے بہت ذہن کھول دینے والا شاید واپس دیر و حرم پر ہی لے آتا ہو علایا ہے یا ہم نے دشت امکا کو ایک نقش پاپ آیا ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب قالب کہتا ہے ہم نے دشت امکا کو ایک نقش پاپ آیا تو یہ کہاں سے کہاں لے جاتا ہے یہ بھی ایک اب یہ ایک دور رس دروازہ دروازہ فکر کھولنے والا حربہ ہے کچھ جیسے میں نے بتایا میں نہیں مانتا پاکستان کا مطلب کیا بہت سی چیزیں بہت سی چیزیں اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو یہ بھی ہے یہ بتائیے آپ نے ذرا سا ہٹ کے اس سے قومی نغمیں آپ کے بے انتہا مقبول کیا وہ وقتی ضرورت تھی جیوے جیوے پاکستان ہاں یہ وقت کی ضرورت تھا یہ تو خاص طور پر وقت کی ضرورت تھا جب میں نے دکھا اس وقت جیوے پنجاب جیوے بنگال جیوے بنگال جیوے سند جیوے خیبر یہ بھی ہونے لگا تھا تو میں نے کہا کہ کوئی تو جیوے پاکستان بھی کہے ایک پاکستان بھی تو ہے تو بنگال اس وقت ساتھ تھا ہمارے تو اس وقت میں نے یہ مگر یہ کچھ ایک فرمائج بھی تھی شاکر دورانی اللہ خوش رکھتے ہیں فرصہ نہیں کہا ہاتھ کل وہ انہوں نے مستے کر رکھا تھا کہ بھئی آپ پی آئی اے کے لئے کوئی قومی چیز لکھیں کریں وہ کریں تو اس کو میں نے ان کو لکھ کے دیا تھا وہ پھر یہ آگے پی آئی اے میں تو گہ نہیں ہے لیکن بہرحال بہت ایک کٹوا دیا حالانکہ اس کو پہلے نو جہاں نے گایا تھا وہاں ایک سادس وادس چلی میرے خلاف اور وہ آگے پھر وہ یہ بات چلی مصطفی 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 یہ یہ فرمائشی تھا اس لحاظ سے کہ اس لحاظ سے کہ میں میں آباد و طبیعت کا اتنا آج نہیں ہوں لیکن میں گیا تھا کانفرنس کے جب اعلان ہوا تھا تو میں حج کرنے گیا تھا تو میں نے کہا یا اللہ مجھ سے اس کانفرنس کا نغمہ لکھوا ایک نغمہ ہو اس کانفرنس ایک ایڈاوٹ کرے اور وہ میرا ہو یہ میں نے ایک دعا کی اس وقت کوئی نہیں تھا کہ نغمہ ہوگا اب جب میں واپس آیا تو یوسف بش صاحب سے بھٹو صاحب کے مشیر وہ مجھ سے کہا کہ بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ بھئی کوئی ایسی چیز ہونے چاہیے تو انہوں نے کئی لوگوں سے کہا تھا اس وقت کے شوارہ سے میں صحیح نہیں میں نے لکھا اس کو ایک کمیٹی تھی اس میں صرف شرط یہ دی کہ فارسی عربی کے الفاظ کافی ہو چونکہ اور قومیں بھی آنی ہیں ہنڈونیزین نے بھی لکھوایا تھا جیفشن نے بھی لکھوایا تھا اس کو مادہ کلسوم کو گانا تھا وہ پھر بیمار ہو گئی تو حباش شعب تھی ان کو گانا تھا مگر وہ دون نہیں آئے تو میں نے لکھے بنایا فارسی عربی کے الفاظ سے اور میں نے سوہل لانا کے ساتھ بیٹھ کے بنایا اور یہ ہو گیا تو اقتعاد سے اس کو فرمایشی بھی کہہ سکتی ہو اور میرے اپنے انظر کی خواہش بھی خواہش بھی پوری ہو گیا اور وقت کے ضرورت پہ تھی یہ بتائیے آلی صاحب کس وقت لکھتے ہیں کس وقت شعر ہوتا ہے اب کہاں لکھتے ہیں شعر ویڈ تو زیادہ آپ لکھتے ہی نہیں ہے اپنا وہی انسان پر لگے ہوئے شعر ویڈ زیادہ آپ نے لکھتے لیکن شیر کا وقت نہیں ہوتا کوئی وہ تو سٹرائک کرتا ہے آپ کو اگر آپ مگر سوڑا سا پہلے سوچ رہے ہوتے ہوں یعنی آپ you should be involved اقدم تو الہام نہیں آئے گا میں کہاں ہوں تو کہ ہم پہ نہیں آئے رہی ہمیں اس قابل نہیں involved ہوں آپ thought process میں تو کہیں input کہیں بیٹھ جاتی ہے جا کے اور پھر وہ برس کرتا ہے اور بعض اوقات غزل کی غزل برس کرتی اللہ مکمل آخر ہم اللہمہ ہی کے تو پیروں امت میں سے ہیں اللہمہ اقبال کی انہوں تو اس نے اپنے پریسپل سے کہا تھا کہ بعض اوقات تو مجھ پہ الہام ہوتا تو ہے واقعی ان کے کلام میں تمہارے والد کے کلام میں آیا تو آیا چلا جا رہا ہے چلا جا رہا ہے ایک دفعہ مجھ سے فیض صاحب نے فرمایا کہ مجھ پہ بھئی میں بھی believe نہیں کرتا ہوں اسی باتوں میں یہ بڑی لوگوں کی باتیں اللہمہ کرتے تھے لیکن مجھ پہ بھی ایک دو نظمیں پوری کے پوری اتری ہیں یعنی بالکل لکھ ہی لکھائی اور میں نے اٹھا کے صرف قلم سے لکھ لیا ان پہ میں نے فکر بھی نہیں کی مجھ سے کہا ہے فیض صاحب کیا بات اور اپنی جوانی کے جوانے ان کی جوانی کے جوانے شاید پھر کوئی آیا دل ازار نہیں کوئی نہیں شاید اس کے مطال چھوٹی سی نظم ہے مگر شاید اگر میرا حافظہ دھوکہ نہیں دیتا شاید اسی کے بارے فرمایا تھا کہ بھئی پوری کی پوری میں نے لکھ دی بس سوٹ کے تو ہوتا ایسے ہوتے ہیں وہ پیچھے انپوٹ چل لئی ہوتی ہے تھوڑ پروسس چل لئی ہوتا ہے اور پھر اس کو سنانا بھی تو کسی کو ہوتا ہے ایسی تو نہیں ہوتا اعلام مرتا ہے ایک زبان جانتے ہیں آپ کو زبان میں مہارت ہے اردو میں کیوں لکھتے ہیں پورا انپوٹ ہوتا ہے پورا پروسس ہوتا ہے لیکن پھر اس کو سنانا بھی تو ہوتا ہے کسی کو سنانا مشروط نہیں ہے سنانا اچھا ہے کیونکہ کیتار سے سونا ہے اور رائے بھی لینے اگر آپ بہت ہی فراغ دل ہیں اور بہت سینئر دے ہوئے سینئورٹی اپنے ایوب ساتھ لاتی ہے کچھ خوبیوں کے ساتھ اس میں سے ایک پرائیڈ بھی ہوتی ہے تو وہ تو چھوڑو لیکن یہ سنانا بھی ہوتا ہے یہ بتائیں علی صاحب آج کل جب وقت کافی گزر گیا پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں مجھے وہ لمحہ پاکستان جب بنا کیا بات یاد ہے بہت وہ بہت لمحہ تھا بہت مجھے آج بھی وہ سارا یاد ہے میں تو ایک دن پہلے آگیا تھا ٹرین میں بیٹھ کے اور اس وقت میں ہمیں موجود تھا میرے بھائی مرزا آج جی سپیشل پولیس تھے میں ان کی معرفت چپک چپکا کے اور پہنچ گیا تھا اوپر گیرلی میں تھا جب یہ مانو بیٹر نے سائن کیا ہے اور قائد آدم نے سائن کیا وہ علماء تھا گویا اس کو ہم چودہ کہہتے ہیں کیونکہ چودہ نہیں ہے اگس وہ ایکچولی پندرہ اگس بھی ہے وہ کیونکہ بارہ بجے ہیں آج کے چودہ تاریخ کو تو کیا ہوگا تو اغزاقی اس کا سینسیشن آج بھی مجھے ہیں اس لمحے کی پرائیڈ اس لمحے کا سینسیشن وہ ایک کروڑوں امکانات کا لحمہ تھا پاکستان کا بننا کروڑوں امکانات کا لحمہ تھا جن میں سے لاکھوں تو تباہ ہو چکے اور لاکھوں کروڑوں ابھی باقی ہیں سب امکانات بڑھے نہیں پاکستان کسی بھی وقت ایک خاصے تھوڑے سے طویل اب ڈیفکل پروسس سے گزر کر ہم تمام امکانات کو دوبارہ روشن کر سکتے ہیں اور بروے کار لاسکتے ہیں سو برس بہیں پچاس برس بہیں سی برس میں اس سے مایوس نہیں ہوں بات سے وہ لمحہ جو ہے وہ میری زندگی کے میرا خیال ہے سب سے ہی قیمتی لمحہ آج تک ہے پاکستان بدے دیکھنا اور فیل کرنا اس کو اپنے گھر کی دیوار بنانا ایبی شیرین لائن کے کورٹر میں بیرک ہیں لوٹ کرتے تھے کچھ لوگوں کو کچھ کو کورٹر کے ہمارے دن تو بیرک کی بیرک تھی اور چار چار گھروں کی بیرک تھی تو وزر سے ایک خاتون کا بچہ پیدا ہو رہا تھا تو دو دن تک ہم لوگ ساری را جاکتے رہے کیونکہ کوئی بیچ میں دیواریں نہیں تھی آدھی آدھی دیواریں بنائی تھی بیرک نہیں ہوتی پھر ہم اپنی دیواریں بناتے سے کمپاؤنڈ ہم اپنے باثروم بناتے سے ہماری بیوی ایک فرلونگ سے دو بکٹ پانی کے بھرکے لاتی تھی نوکر بھی تھا ہمارا لیکن وہ بھی بھرکے لاتا تھا وہ بھی لاتی تھی کیونکہ نانہ بھی ہوتا تھا پھر اپنا واشروم خود بنایا ہم نے یعنی باثروم یعنی پاکھانہ وہ بھی ہم نے خود بنایا تو وہ سب جو تھے وہ واقعی بہت اچھے لمحے تھے اور وہ لمحے ہم کو ذلیل کرتے ہیں مجھے تو بہت کرتے ہیں کہ تم نے فٹے مو تم نے کیا کیا ہم نے تو تم کو ایسے ایسے امتیازات دیئے کہ تم سے تمہارا پیخانہ بنوایا تم سے تمہاری دیوار بنوای تم سے تمہارے گھر کی چھت بنوای ایک نئے ملک میں تم نے کیا کیا اس نئے ملک کا وہ مجھے ذلیل کرتے ہیں بار بار آتے ہیں اور پتہ نہیں اور سب کو تو بڑا خوش رکھتے ہوں گے مجھے تو ایم سوری کہ نہیں نہیں کوئی ہی باتیں کرتے ہوئی نہیں تو مزہ آتا ہے علی صاحب آپ نے بہت دنیا دیکھی تھوڑی دیکھے ہیں سفر کیا ہے سفر بہت کیا ہے خوب کیا ہے دیکھا ہے یہ بتائیے جب آپ چاہتے ہیں دوسرے ملکوں میں پاکستان میں اور ان میں بہت فرق ہے کیا چیز یاد آتی ہے پاکستان کی سزا اپنی یاد آتی ہے نہیں بعض ملک بہت اچھے ہیں مگر میرا کبھی اور مجھے مجھے تو بہت چانس مجھے باہر سیٹل ہونے کے مجھے مثلا میں ٹرانسفر اپنی ایک وقت تھا کہ میں اللہ بخص جمیل اشتر سے اپنا ٹرانسفر کہا سکتا تھا جہاں بھی چاہا تھا میں نہیں کرایا ایک دفعہ تنگ آگیا تھا کوشش کی تھی ان کے جانے کے بعد مجھے کچھ منیجمنٹ سے ایسی شکایتیں ہوئی تھی کہ ان کا کوئی علاج نہیں تھا اور میری عمر بھی ہو رہی تھی تو میں نے چاہا ضرور تھا اور میں نے میرا دوست ایچ او ویک تھا فیننس سیکٹری تھا اس سے کہا بھی تھا غلام اتھاک ہاں سے بھی کہا تھا میں نام دے رہا ہوں جانتی پھر میں نے تو تیار ہو گئے تھے کہا بھی جوازی تھے پھر میں نے کہا کہ اصل میں یہاں ایک مدہ ہے تاثب سے لگنے کا مدہ ہے یہاں صوبائی تاثب سے لگنے میں تکلیف بہت ہوتی ہے اس سے فتسفر ہم کرتے ہیں اور میں اپنی دانیس میں خواہ غلط ہو میں بہت سفر کرتا ہوں میں بہت ڈیریکٹلی اٹیک کرتا ہوں اس پر اور اب تک بھی اور اب تک سفر کرتا ہوں میں کوٹ کر دوں گا اس کو یہاں نہیں کروں گا تو میں نے کروں تو تم ایڈیٹ کر دوں گی تو یہاں کا لاہور اور اسلامباد کا جاڑا ہے موسم برسات کب ہوتی آز آتا ہے کراچی میں تو برسات ہوتی نہیں لیکن لاہور اور اسلامباد ہم سے کون سا دور ہے وہ بھی ہم ہی ہیں تو پاکیتان پھر لوگ کچھ دوست ہیں کچھ تانہ دینے والے کچھ خوش ہونے والے کچھ تعریف کرنے والے ملا جلا میں نے پاکیتان سے بہر کئی چانس ملے میں انتم سے کہا ایک دفعہ تو ایٹی ٹو میں تو کینیڈا میں دو ایک خاندان کے دو لڑکے سے انہوں نے مجھ اپنا آر ویٹریٹر کر کے کہا آپ کم از کم چار ورس رہ جائیے اور ہماری کمپنی کے اوپر چیرمن ہو جائے اور ہم آپ کو ہنڈر ان ایٹی تھاؤزن ڈالرز ایر وہ امریکی سے کم ہوتا پلس کار پلس شوفر یہ سب دیں گے آپ بس بیٹھ جائیں بڑے ہو کے اس وقت میں سوچا کیونکہ ایٹی فائی میں مجھے ریٹائر ہونا تھا حالانکہ ہوا میں ایٹی ایٹ میں میں سوچا میں نے کہا نہیں یار کون زائز آخ پر دلی کی گلیاں چھوڑا اپنے پاکیتان میں جس کو کہتے ہیں دشتم پشتم جس کو کہتے ہیں فیض صاحب سے ایک دفعہ ہم نے سکایٹ کی بہت میں نے دکھا بھی کہ یہ ہو رہا ہے صاحب یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو فیر تھا میں بہت میں نے ان کو ستایا آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور کیا ہوگا اور آہندہ یہ ہوگا تو انہوں نے کہا یار یہ بھی تو سکتا ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ ہی ہو جائے تو بیٹھے ہو یہ کوئی خاص ایمپرومنٹ نہ ہو یار نہ ہو کوئی ڈیٹریشن نہ ہو ایسے چلتا رہے گا ایسے چلتا رہے گا تو ایسے بھی چلتا رہے ہاں بلکو ٹھیک ٹھیک ہے جی چاہتا ہے کہ پروگریشن ہو ظاہر ہے وہ تو ہوتا ہے نہیں چاہتا ہے لکھتے ہیں آلی صاحب مزاج کے زبان کی بھی مزاج کے آپ بول دیتے ہیں ہم جو سمجھتے ہیں سچ ہاں وہ بول دیتے ہیں بول دیتے ہیں لکھ دیتے ہیں الحمدللہ اس عادت کی وجہ سے آپ نے جس طرح کہا تھوڑا سی مسئلے بھی پیدا ہوئے بہت ذاتیہ مسئلے تو بہت ہوتے ہیں لیکن لوگ کے لئے آپ باز نہیں آتا میں باز نہیں آسکتا چونکہ مجھے پتہ نہیں کہ میں کیسے باز آؤں جنہی آئی دونڈ نو جو اور سے باز آئے پر باز آئے کیا تو ان کا تو دوسرا ہے لیکن میں آئی دونڈ نو کہ کہاں میں رک جاؤں ڈردہ ہوں بہت اوقات ڈردہ ہوں کیونکہ اتنا کٹا گیا ہوں اور چھوٹی سی زندگی چھوٹے سی معاملات ان میں اگر کوئی دھپ مارد جم کے اوپر سے کوئی بڑا افسر تو آپ کا قد آدھا پچک جاتا ہے تو ہم پھر اس کو آئی سا آئی سا بڑھا کے یہ رہا ہے اور اب تو کوئی ڈرور نہیں ہے سوائے اتکہ کہ افتاری وغیرہ سے ادھر ہوتا ہے ہم آنا کاری کرت کوئی ایسی بات نہیں کرتے سیاسی لیکن یہ کہ اگر کوئی پڑھ جائے بات تو کوئی بات اب کیا ہے اگر لے بھی جائے گا اٹھا کے جیل میں لے جائے گا ویدن فور آور مر جاؤں گا کیونکہ میں جی بارہ دوائیں صبح کھاتا ہوں بارہ دوائیں شام کھاتا ہوں چار دوائیں دوپیر کو کھاتا ہوں وہ لائے گا نہیں کہ اگر اشوت دو یہ کرو اچھا جی مگائیں گے اسپطال یہ وہ یا اگر مار پیٹ لیا تو مگر I can't hold myself جب میں لکھنے بیٹھتا ہوں تو میں بالکل بس میرا سبی کے ساتھ ہوتا ہے لکھنے والوں کے ساتھ خاص طور پر شاعروں کے ساتھ چاہے ان اصل لکھیں چاہے آپ کا اپنا نفسیاتی سیلف جو ہے وہ زندہ زیادہ ہو جاتا ہے your psychic personality comes up تو باقی اب تو نوکری بھی نہیں ہے اس لئے جو مسئلہتوں وغیرہ کیوں تھی وہ بھی نہیں ہے بات اب تو اگر کوئی نہ لکھ سکیں ہم بات تو اجزے بیان ہے یا delivered بھی مانی ہے ورنہ آپ کو جو آپ فیل کر رہے ہیں آپ کو لکھنا ہے ضرور چاہیے یہ الگ بات ہے آپ کی ترجیہات کیا ہیں ترجیہات ہے تحریر کیا ہیں آپ کیا لکھتے ہیں کیا نہیں لکھتے ہیں یہ آپ کا اپنا کام ہے اور آپ کے قارین سے آپ کا تعلق ہے وہ کیا آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو کتنی اجازت دیتے ہیں you do care for the reader مگر آپ پھر بھی معایدہ کر کے چلتے ہیں مگر میں نہیں عبد اپتہ مگر اتنے ایشیوز بڑے سیاسی ہم نہیں لکھتے ہیں کچھ دیتے کیا لکھیں کس سیاست پھر لکھیں کئی ہو رہی ہو تو لکھیں ایک چلنا ہے سلسلہ بس ہمارے تو چھوٹے چھوٹے کچھ چھوٹے چھوٹے دکھ اپنے کچھ دکھ اپنے عزیزوں کے ان سے ہی جیون بنتا ہے سو جیون بن جائے